ہلو گائز اس is knowledge stopper اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں میمو کے بارے میں میمو مینز میمو رینڈم ہوتا کیا ہے یہ بیسیکلی کہ کبھی بھی کوئی ارگنائزیشن میں کوئی میسج ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو میمو کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی ارگنائزیشن کے اندر کی بات ہو رہی ہے ارگنائزیشن کے باہر کی بات نہیں ہو رہی ارگنائزیشن کے اندر جو میسج فورورٹ کی جاتے ہیں جو میسج ریپلائٹ کی جاتے ہیں جو میسج کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے تو وہ سب جو ہے وہ میمو کھیلاتا ہے یعنی میمو کیا ہے کہ ارگنائزیشن کے اندر اندر کوئی بھی بات چیت ہوتی ہے کوئی بھی میسج سینڈ ہوتا ہے فروم ون پرسنٹ ٹو آنڈر تو اسے ہم کہتے ہیں میمو تو آئیے چلیے ہم اس کی ڈیفنیشن پر تھوڑا سا کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی ایکزیمپل دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ میمو لکھا جاتا ہے تو میمو کی اندر مختصر بات کی جاتی ہے اور مختصر میسج جو ہے وہ سینڈ کی آتا ہے اتن لمبا چوڑا میمو نہیں لکھا جاتا کہ چار پانچ سے آٹھ پیج کا لکھا جائے میمو سیمپل جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے ایک میسج کی ٹائپ کا ہوتا ہے تو میمو جو ہے وہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو جو ہے ایک ہائیرارکی سے دور سی ہائیرارکی میں جو ہے وہ سینڈ کی آتا ہے یعنی کوئی بھی سٹیج ہے تو اس سٹیج سے دوسری سٹیج پہ جو ہے وہ سیٹ کی آتا ہے یعنی within the organization آپ جو ہے وہ میمو جو ہے وہ سینڈ کرتے ہو پرسن ٹو پرسن بھی ہو سکتا ہے اور پوسٹ ٹو پوسٹ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایمپلائی سپیریئر ہے یا سپروائزر ہے یا مینجر ہے کوئی بھی ہے تو آپس میں جو ہے وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ میمو کے سرور جو ہے وہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کی دوسری اگر ہم ٹھوٹل ڈیٹیل میں اس کی اگر دیفنیشن میں کور کر رہے تو میمو اور میمو رینڈم یعنی میں آپ کو بتایا کہ میمو کو میمو رینڈم بھی کہا جاتا ہے میمو اور میمو رینڈم میننگ ریمائنڈر یعنی کسی چیز کو ریمائنڈ کرانا اس نورملی یوز فر کمیونیکیٹنگ پولیسیز یہ تو پولیسیز ہوتی ہیں پروسیز ہوتے ہیں اور ریلیٹڈ اوفیشل بزنس بزن دے آرگنیشن بزنس سے ریلیٹڈ جو بھی ٹوپکس ہوتے ہیں جو بھی بات چیت کرنی ہوتی ہے وہ سب میمو کے اندر آتی ہیں تو جی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سیمپل کی تو آپ کے سامنے یہاں پر ایک سیمپل میں نے آپ کے لئے تیار کیا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ میمو لکھا کیسے جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے جو میمو بھیجنے والا ہے اس کی پوست ہو گئی یا اس کی جو ہے وہ کیا اس کمپنی میں اس کا عوضہ ہے تو اس کی طرف سے جو ہے وہ لکھا جاتا ہے جیسے یہاں لکھا ہے کہ two یعنی ریجنل منجرز اور پروپرٹی منجرز کو مخاطب کیا ہے کہ کس کو بھیجا جا رہا ہے جو بندہ ہے اس کا نام آئے گا جیسے فرس کریں اگر میں میمو لکھ رہا ہوں تو میرا نام آئے گا اس کے بعد date اس دن کی پرٹیکول ہے دن کی لکھے جائے گی اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے سبجیک میٹر لکھیں گے تو یہاں پر ہے ایکسیڈنٹ ریپورٹنگ اینویسٹیگیشن جو کہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ سبجیک میٹر لکھا ہویا ہے تو یہاں پر انہوں نے بسکلی ہیلتھ وغیرہ کے حساب سے جو ہے بات کی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ آتا ہے یا کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ نے فوراں کس طریقے سے اتلا کرنی ہے اور اس کا جو ہے پروسیجر چھوٹا سا جو ہے وہ انہوں نے آیا لکھا ہوا ہے تو جی اس طریقے سے جو ہے وہ آپ محمل لکھ سکتا ہے جو مین جو اس کا پارٹ ہے وہ اوپر کے چار جو اس کی ہیڈنگ سے تو فرام ڈیٹ اور سبجیک جو اس کا ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دیہان میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس چیز کو پرفیٹ طریقے سے جو ہے وہ لکھنا ہے اور اسی آرڈر میں لکھنا ہے کیونکہ یہ سیمپل ہے اور اسی طریقے سے جو ہے اور پھر نیچے جو آپ کا جو ٹاپک سبجیک میٹر ہے وہ آپ نے اس کو چھوٹا سا شورٹ میسیج جو آپ کو لکھا ہوتا ہے پیچھے ہی ڈیفنیشن میں کہ میمو is a شورٹ میسیج تو اس طریقے سے آپ نے شورٹ اور پریسائز کر کے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر کے بتا دینا ہے تو جی یہ تھا میمو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو ہمارے پیج نوریش ٹوپر کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کوئی بھی آپ کو مستہ ہو کوئی بھی سوال اگر آپ کو کرنا چاہ رہے ہو تو نیچے کمنٹ میں آپ کر سکتے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو آپ کو جواب دیں اور آپ کی پرابلم کو سولف دیں تینکیو جی وری مچ اللہ حافظ